بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کے دوران طالبان نے پاکستان کی گرنٹی پر امریکہ کے فوج پر ایک بھی حملہ نہیں کیا اور کمیٹمنٹ کی ایک بھی وائلیشن نہیں کی امریکہ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ مئیس تک حکومت افغانستان خالی کر دے گا آئینی ماہری دفاعی تضیعہ نگار اور انٹرنیشنل میڈیا نے امریکہ میں ہونے والی صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف کی ملا اشرف غنی کی ملاقات پر ادھار کیا ہے کہ اس ملاقات کے اثرات اس وقت تک بہتر نہیں ہوں گے جب بھی افغان امن کے لیے پاکستان کو شامل نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا پاکستان کو نظر انداز کر کے افغانستان کو اور اس ریجن کو ایک نئی جنگ کی طرف دکیلنے کے متراتی ہوگا کیونکہ پاک فوج کی گرنٹی پر امریکہ نے جب اپنی فوجوں کا افغانستان سے انخلاق کیا تو تعلیمان نے وعدے کے مطابق ان پر حملہ نہیں کیا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں وزیر آدم عمران خان باشغاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی ہمسائے بھلک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی امریکہ ہو یا کوئی اور پر پاور ہو کسی کو کسی صورت میں بھی اپنی اے بیس نہیں دیں گے نا ڈرون آم لیکن اسی سلسلے میں آدمی چیپ پچھلے چند دنوں سے مختلف ممالک میں اہم دورے کر رہے ہیں جس میں اہم وعدے ہوئے ہیں کہ اگر اس خطے کو اس ریجن کو جنگ سے بچانا ہے تو افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی مدد خرحال میں ضروری ہے ورنہ پاکستان اگر دہشت گردی کی طرف جاتا ہے خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلیں گے اور ایک نئی جنگ کی آگ پوری دنیا لپیٹ میں لے لے گی جس پر امریکہ میں جو بائیڈن اور اشرف گنی کی ملاقات پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے نتائج بہتر نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ نہ ستمبر سے پہلے پہلے امریکن فوج کا ایک بھی کا سپاہی ادھر نہیں رہے گا اب کہا جا رہا ہے ساڑھے چھے سو کے قریب وہاں رہیں گے ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کو اور اس سے داداوں کا جس پر تالوان نے اس سے اختلاف کہا ہے اور انہیں کہا اگر ایک فوج بھی ایک فوج بھی رہا تو پھر ہم اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھیں گے اور امریکہ بار بار جو اپنی کمیٹمنٹ سے وائیلیشن کر رہا ہے دوہا میں جو مذاکرت ہوئے اسے وائیلیشن کر رہا ہے اسے اب برداشت نہیں کیا جائے گا ہم نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قبط میں کہنے پہ تالوان نے ایک بھی وعدہ خلافی نہیں کی اس وقت افغانستان کا تقریباً ساٹھ فیصد حیثہ تالوان کے کنٹرول میں مکمل طور پر آ چکا ہے اور بھارت کی تمام ساتشے نقام ہو چکی ہیں اور ابھی تک پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور یو اینو کی فوج پر ایک بھی حملہ تالوان نے نہیں کیا جو اس خطے اور پاکستان کی محنت اور پاکستان کی اس خطے میں امن قائم کرنے کی ایک زندہ مثال ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکہ میں دونوں نحنماوں میں امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد افغانستان کی صورتحال پر جو بات چیت کی گئی ہے اور یہ مگر اس بات چیت میں اس وقت تک بہتری نہیں آسکتی جب تک اس میں پاکستان کی مشاورت نہ سوا ہوگی ان دونوں کی ملاقات اپنی جہاں نہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو نظر انداز کر کے افغانستان میں ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی اگر پاکستان تالوان سے مذاکرات نہیں کرتا جو بائیڈن اور اشرف گنی یا کوئی اور تیسری طاقت کوئی معاہدے کرتے ہیں اور فوج وہاں رکھتی ہے تو کیا امریکہ اپنے کیے ہوئے وعدوں سے منرف ہونے جا رہا ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں آگ رہے اس کا فیصلہ کیونکہ اشرف گنی اپنے آپ کو امریکہ کے جانے کے بعد بے بس اور تنخواہ سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بیس سال امریکہ اور دیگر فوجے افغانستان میں قبضہ نہیں کر سکتی تو اشرف گنی کے مٹھی برساتی تو چند دن بھی تالوان کے سامنا کرنے کے قابل میں نہیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے یقین دلایا ہے کہ امریکہ افغان حکومت کو بھلائے گا نہیں کیونکہ تالوان اشرف گنی نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ نے اس کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھیک دیا ہے اور اب تالوان کے حوالے کر کے جا رہا ہے اور امریکہ میں افغانستان نے تالوان کے نائنٹی فائی پٹھنا حمایت سے آفتہ لوگ ہیں وہ جو بائیڈن نے اس کوئے اشرف گنی کی اور اس کی جان اور حکومت کو خطرہ ہوگا اس موقع پر جو بائیڈن نے یقین دلایا کہ امریکہ افغان حکومت کے نہیں بلائے گا اور ان کی امداد جاری رکھی جائے گی اشرف گنی کو سپورٹ کرتے رہیں گے اشرف گنی نے ان اخلاق کے بعد امریکہ کی نظریں پھیرنے کی باتوں کو اس موقع پر جو بائیڈن کے سامنے پراپو گنڈا کیا لیکن ان کی ادھم مجودگی میں اشرف گنی کہتے رہے کہ امریکہ ہمیں استعمال کر کے چھوڑا جبکہ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ پراپو گنڈا ہے انہوں کو جو بائیڈن امریکن صدر نے یقین دہنی کرائی ہے کہ وہ ان کی حفاظت سے غافل نہیں ہوں گے امریکہ اپنی فوج انخلاق کے بعد اشرف گنی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا جو کہ بظاہر ممکن نہیں لگتے ناظرین امریکہ نے افغانستان سے تمام فورسز کو نکالنے کا اعلان کا رکھا ہے مگر بدقسمتی یہ دیکھیں کہ امریکی میڈیا کی چند رپورٹیں سامنے آئی ہیں آئی ہیں جس کے مطابق یہ کہا گیا ان رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا کابل میں امریکی فوجی مجود رہیں گے یعنی کہ امریکہ اپنے وعدے جو دوحہ میں کیے تھے پوری دنیا میں اس کی انہوںزمنٹ کی تھی کہ وہ ستمبر تک تمام یو این اور امریکہ کا ایک فوجی بھی افغانستان کی سرزمین پر نہیں رہے گا اسی وعدے پر پاکستان کی گرنڈی پر طالبان نے امریکہ فوج کے نراب کو چھیڑا تک نہیں لیکن اب امریکہ اپنے بیان سے منعرف ہو رہا ہے کیا یہ ایک نئی سالش ہے کیا افغانستان میں خانہ جنگی کرانے کی پسے پردہ کوئی اور سکی میں کری جا رہی ہے کہ مطابق کابل میں فوجی رہے گئے ان کی تعداد کے بارے میں فیلحال جو دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ میڈیا کی طرف سے ان نے کہا گیا ساڑھے چھے سو کے قریب بتائی جا رہی ہیں جبکہ کہا گا رہا ہے یہ کموں بیشتر چار سے پانچ ہزار لوگ ہوں گے اور امریکہ کا جنید اسلاح بھی وہاں مجود رہے گا لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین کہ امریکہ جو کہتا ہے عمر ماضی میں کرتا نہیں اگر وہ اپنے وعدے کے مطابق امریکہ سے افغانی سن سے اپنی مکمل فوجوڑیوں کو انخلال نہیں کرتا تو طالبان کو وہ یقین اپنے مدے مقابل پائے گا اسی لیے کہتے ہیں جو ساڑھے چھے سو کہتا ہاتھی کے دات کھانے کو اور دکھانے کو اور بعض ذمہ دار ذرائع اور انٹیلیجنس ادارے اس بات کی تلا دے رہے ہیں کہ چار سے پانچ ہزار پوجی وہاں رکھنا چاہتا ہے امریکہ قابل میں جو وعدے کی وائلیشن ہے اور ایک نئی جنگ کی طرف آغاز ہوگا ناظرین اس کے بعد طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے موائدے کی پاس تاریخی امریکہ بار بار اپنے موائدوں سے منرف ہوتا جا رہا ہے اور اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہے انہوں نے کہا اگر افغانیستان میں مقررہ وقت اور تاریخ کے بعد ایک بھی فوجی قابل میں رہا تو پھر وہ موائدے پر قائم نہیں رہیں گے اور جو وہ اشرف گنی کے لوگوں کے ساتھ سلوم کرتے ہیں پھر وہ حملہ کرنے میں ازاد ہوں گے ابھی تک انہوں نے موائدے کی پاس تاریخ کیا اور امریکہ فوج کے نخلا میں کسی قسم کی کوئی بھی رقابل نہیں ڈالی بلکہ ان کی مدد کی ہے تاہم انہوں نے تا افغانیستان کے سیمنٹی پرسنل حصے پر اس وقت کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہ وہاں کی عوام کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانیستان میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ فوج نے اگر پاکستان کی مدد نہ لی انہیں نظر انداز کر کے خود اشرف گنی کے ساتھ ڈائلاغ کیے تو تالمان اور اشرف گنی کی حکومت میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی جس کی اثار اس جن کے ساتھ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیڈ میں لے لیں گے جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا اسی سلسلے میں آرنی چیف کمر جوید باجوا نے جو مختلف ممالک کے دورے کی ہے ترکی کے جرمنی کے آدربائی جان کے ممالک میں انہیں سب بتایا ہے کہ افغانیستان میں تالبان نے یہ ایگریمنٹ پورا کیا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے پراولم نہیں کھڑی کریں گے اب امریکہ کو چاہیے کے بعد کے مطابق مقررہ تاریخ پر مکمل فوجوں کا انقلال کرے اور وہاں کی عوام کی رائے کے مطابق نئی حکومت بننے والی میں کے مطابق تو پوری دنیا اس کا ساتھ دے تاکہ اس خطے کو امر کی طرف آگے بڑھایا جائے ناظرین تالبان نے ایک بار پھر جب یہ خبر آئی کہ امریکہ قابل میں کچھ لوگ اپنے رکھے گا تو تالبان نے پاک فوج کو سے کہا رہا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ معایدے کی وائلیشن نہیں کی لیکن اگر امریکہ نے اپنی کمیٹمنٹ چھوڑی اور اپنے جسوس اور انڈیا کے لوگ قابل میں رکھنے کی کوشش کی تو تالبان ان کو نہ صرف برپور جواب دے گا بلکہ ان سے قابل کا خطہ طاقت اور زور سے چھین کر وہاں پر انڈیپینڈن الیکشن کرا کے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایسی حکومت بنائی جائے گی جو تمام ممالک کو قبول ہوگی اور اس میں کسی بھی دوسرے ملک کے عمل دخل کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان دنیا کے نقشے پر دنیا اس اس نکتے پر پہنچ چکی ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں امن قائم کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ تالبان کے ساتھ جو پاکستان کے بہتر مراسم ہے اور ماضی میں بھی جس طرح انہوں نے افغانستان کو دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگ سے نکال کے امن کا راستے میں ایک بریج کا کردار ادا کیا اگر امریکہ نے اس بریج کو توڑنے کی کوشش کی تو اس خطے میں ہونے والے نقصان کی ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ اور ان کے اتخادی ہوں گے جو افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی اور اس کی لپیڑ میں دیگر ممالک بھی آ جائیں گے تو خانہ لہٰذا پوری دنیا اس بات پر جو بائیڈن کو مطالبے کر رہی ہے دفاعی طریقہ ندگار کہ اگر افغانستان میں امر قائم کرنا ہے تو پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے ان کی رائے کے ساتھ مذاکرات کیے جائے اور افغانی ستان میں انڈیپینڈنڈ الیکشن کرا کہ جو بھی کامیاب ہوتی ہے اس حکومت کے ساتھ تامن کیا جائے اور اس حکومت کو آگے چلایا جائے یہ وہ خبر ہے ناظرین اگر امریکہ نے جو بائیڈن نے اشرف گنی کی خاطریاں بھارت کی خاطر ادرباد میں مقررہ ریڈباد شرارت کرنے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ داری ساری اب تالبان پہ نہیں امریکہ پر ہوگی دوسری طرف ناظرین اہم ترین خبر آج وزیر داخلہ شیخ رشید اور اعتصاب کے مشیر مہترم شہداد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ لندن کے ساتھ ان کی بات چیز چل رہی ہے کہ جو منی لانڈنگ اور فراد میں ملوث مجموان وہاں ہیں ان کی خوالگی کے اس سلسلے میں شہداد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کوٹ کا نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا ہے کہ ان کی صدا برقرار کی ہے تو اس سلسلے میں وہ برطانوی حکومت سے معاملہ تیک کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ان کے خوالے کیا جائے کیونکہ نیب سے وہ سزا یافتہ ملدم تھے اشتیاری تھے اس کے بعد انہوں نے ریلیف دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں گئی جہاں ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی گئی اور ان کی سزا کو برقرار رکھ دیا گیا وزیر اعظم پاکستان نے بھی سلسلے میں امیر برطانیہ کی حکومت کے ساتھ رابطے کی ہیں شہداد اکبر نے چند روز کبر برطانی سفارتکار اور برطانیہ میں مجود ہوا حران کے اہم ترین اداروں سے نواز شریف کی والگی کے لیے دوارہ دغاز کی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو پاکستان کے والگی کے بارے میں اہم ترین مشابرت کے بعد پاکستان کو جواب دیں گے کیا نواز شریف امریکہ ڈیپورڈ کر لندن برطانیہ سے ڈیپورڈ ہونے سے پہلے خود پاکستان آ سکتے ہیں پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر کے جو کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے کیا خود تین دفعہ مدیری اعظم رہنے والا آئین کو توڑ کر اور اشتہاری اور مفرور لندن میں رہنا بہتر سمجھیں گے یا آ کے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر کے انصاف کے حصول کے لیے جدو جائد کریں گے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے سابق مدیری اعظم نواز شریف پر کہ وہ آئین کی جس کی پاسداری کی اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے پاکستان کی عدالتوں نے ان کو سزا دیا ہے تو اس کے مطابق وہ آ کے سرنڈر کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ خود کہہ چکی ہے ان کی صاحبزادی کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کے انصاف عدل پر یقین نہیں ہے ان کی زندگی کو یہاں پر خطرہ ہے یہ مریم نواز صاحبہ خود کہہ چکی ہے دوسری طرح وہ انہی عدالتوں سے رلیو لے کے زمانتے لے کے اس وقت باہر گھوم رہی ہیں بیر رہی ہیں اور اپنی رود مرہ کی زندگی کے مطابق گزارہ کر رہی ہیں اور مریم نواز نے کہا تھا اگر ان کی زندگی کی گرنڈی دی جائے تو نواز شریف رات کی فرائیٹ پر میں انہیں فوری طور پر اسلام آباد پاکستان بلا سکتی ہوں توقع کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیونکہ ابھی پنجاب حکومت کی اپیلے مہا پینڈنگ ہے عمران وزیر آزم عمران وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف اس سے پہلے کہ لندن ڈیبورٹ کرے ہو سکتا ہے کہ ان کے آئینی ماہرین انہیں کہے کہ وہ پاکستان میں آکے عدالتوں کے سامنے سرندر کریں اور وہ بوری زمانت کے بعد دوبارہ اپنا کیس لڑے اب ڈیپینڈ کرتا ہے مسلم لیگون عداروں کا اترام کرتی ہے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جو عداروں کو ترقید کرتی ہے کہ تمام عدارے اپنی آئین اور قانونی حیثیت میں رہ کے کام کرے خود وہ عدالتوں کے آگے سرندر کرتے ہیں یا نہیں کرتے وزیر آزم عمران ہاں کی واضح پالیسی ہے عکومت ہو یا اپوزیشن ہو اے نارو کسی صورت میں نہیں دوں گا نہ دیا تھا اس سلسلے میں وزیر آزم کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے تقریباً سو فیصلی مکانہ کا بجٹ پاس ہونے کے بعد وزیر آزم عمران ہاں عام لوگوں کی سہولتوں کے لیے بہتر سہولتوں اور ایک نقیئے کے ایک دامات کا اعلان کریں گے جس کے سمرات غریب آدمیوں تک پہنچے گئے اس میں خصوناً قیسان مزدور اور بیروزگار نوجوانوں کے لیے بھاری اربو ارپیہ کا پھنڈ رکھا گیا ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو دوسری طرف وزیر آدم عمران ہاں نے آئی ایم ایف کی شرائط پر ٹاٹا چینی کی اور پٹرول پر ٹیکس لگانے کی بجائے اس کو ختم کر دیا جو پاکستان کی امام کے لیے خوشی کی خبر ہے ناظرین میں نے تمام سیاسی اور انٹرنیشنل صورتحال آپ کے سامنے لگیا عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے ایڈرز گزنانے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات